میرے یوٹیوب پیج اسٹو نیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہلنیش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے مئی مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی سب سے پہلی راشی میش کی میش راشی کے جاتقوں کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہے گا یہ بتائیں گے آپ کے کام کا آئے کے لحاظ سے آئے کے لحاظ سے آپ کے رلیشنشپ کے لحاظ سے آپ کے سٹاڈس کے لحاظ سے اور آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے یہاں پر یہ جو کنڑلی لگی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مئی کے دن کی کنڑلی ہے ایک مئی کو سورے اور شکر آپ کے راشی کے اوپر سے گوچر کر رہے ہیں شکر جو ہے وہ یہاں پر گوچر ٹھیک ہے لیکن سورے کا گوچر اچھا نہیں ہوتا گرو دوسرے بھاپ میں بہت اچھے گوچر میں آگئے ہیں آپ کے پہلے چندرمہ کے اوپر سے گوچر کر رہے تھے لیکن اب دھن بھاپ میں آگئے ہیں تو اس کے اچھے پرنام ملیں گے اس پر ایک سپیشل ویڈیو بھی لے کر آئیں گے آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں کیا کیا فائدہ ہوگا گرو شب گوچر میں ہے شکر شب گوچر میں ہے کےتو چھٹے بھاپ میں شب گوچر میں ہے چندرمہ دشم میں اچھے ہیں شنی گیاروے میں اچھے ہیں لیکن منگل بدھ اور راہو باروے میں اچھے نہیں ہیں اب یہاں پر سب سے پہلا پریورتن جیسے میں نے بتایا کہ گرو ایک مئی کو ہی راشی پریورتن کر رہے ہیں آگے چلے جائیں گے دس مئی کو یہاں پر بدھ کا گوچر ہوگا بودھ یہاں پر آپ کی کنڈلی میں آ کر راشی کے اوپر سے گوچر کرنا شروع کریں گے یہاں پر گوچر اچھا نہیں تھا یہاں پر بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے تو اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پر منگل اور راہو کے بیچ میں فس گئے راہو کہ تُو کے بیچ میں بودھ فس گئے تھے تو یہاں پر آ کر تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے لگن میں ویسے بودھ پڑا ہو لگن کنڈلی میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن گوچر میں اچھا نہیں ہوتا خیر آگے دیکھیں کہ چودہ کو سورے راشی پرورتن کریں گے آگے چلے جائیں گے گروہ کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں پر اور انیس کو راشی پرورتن ہوگا آپ کے شکر کا یہ یہاں پر تین گرہ آ جائیں گے ایک ساتھ تو یہاں پر اس کا کیا فلم ہوگا گوچر فل کیا ہوگا مہینے میں کیسے دے گی استطیق آپ کی اس کے اوپر ساری چرچہ کریں گے تو یہاں پر یہ انیس اپریل کے بعد کی استطیق ہے جہاں پر آپ کے لیے یہ سینریو بن رہا ہے اب سب سے پہلے بات کریں گے کہ کرم کیسا رہے گا کام کیسا رہے گا آئے کیسی رہے گی تو یہاں پر سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کرمستان کو گروہ کے گوچر کا گروہ پہلے یہاں پر گوچر کر رہے تھے اس بھاپر درشتی نہیں جا رہی تھی اب گروہ یہاں پر گوچر کر رہے ہیں دوسرے بھاپ میں یہ دھن کا بھاپ ہے گروہ چھٹے کو ایکٹیو کریں گے اور دسویں کو ایکٹیو کریں گے یہ بھاپ تو ایکٹیو ہوئی گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گروہ اس لگن کے لیے اس لگن کے لیے یا اس راشی کے لیے مطر ہیں یہ منگل کی راشی ہے تو مطر ہے اس راشی کے جو پروفیشنل لائف میں اس سمیں جاتے ہیں یہ لفلی تیس سے پچاس کی ایج کے یا پچیس سے بعد کے پنتالیس کی ایج کے جتنے بھی جاتے ہیں یہ سب یا چندر کی دشا سے گزر رہے ہیں یا منگل کی دشا سے گزر رہے ہیں تو لگنیش کی ہوئی ایک طریقے سے دشا چل رہی ہے یا چوتھے بھاو کی دشا چل رہی ہے میں مہا دشا کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر جب ایسی دشا میں آپ کا مطر گروہ شب گوچر میں آ رہا ہے تو نشطی طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو کرم کے ستھان کا سوامی شنی گیارویں بھاو میں شب گوچر میں آہستان میں بیٹھ گیا ایک طریقے سے دھنستان کے سوامی دھنستان میں گروہ کے ساتھ آئے جب ایسی ستیر لگنکولی میں بن جاتی ہے تو اسو وپل دھن یوگ کہتے ہیں کیونکہ آہستان اور دھنستان دونوں کے کارک گروہ ہوتے ہیں اور جب دھنستان کے سوامی کا گروہ کے ساتھ سمبند بن جاتا ہے تو وہ وپل دھن یوگ کی پرابتی کرواتا ہے یہاں پر دھن بھاو اور کرمستان ایکٹیو ہو گئے یعنی کہ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے اب یہ چلنا شروع ہوگا جہاں پر رکافٹیں آ رہی تھی وہ رکافٹیں اب ختم ہوگی خاص طور پر کاروبار میں کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا کام ہے آپ چاہے جوب کرتے ہیں چاہے فری لانس کا کام کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کام کرتے ہیں تو یہ ایکنومک ترنگل آپ کا ایکٹیو ہو گیا یہاں پر نشجی طور پر دھن میں وردھی کرانے والا یہ گچر ہوگا آپ کے لئے آگے دیکھتے ہیں یہ تو کرم اور آئے کی بات ہوگئی یہاں پر یدی میں گرو کی پوزیشن ویسے دیکھوں آئے ستھان کے لحاظ سے دیکھوں تو یہاں پر بھی آئے ستھان سے بھی کیندر میں آگیا ایک دو تین چار ایک دو تین چار یعنی کی آئے ستھان سے گرو چوتھے بھاو میں آگئے اگین وہاں سے اچھا ہے وہ کیندر میں آگئے نا آئے ستھان کے تو وہ استطیقی بھی اچھی ہوگئی آپ کی اب آگے دیکھتے ہیں آپ کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا یہ سبتم بھاو ہے یہ شادی کا بھاو ہے یہاں سے ہم پارٹنرشپ دیکھتے ہیں میریٹرل پارٹنرشپ یا بزنس پارٹنرشپ اسی بھاو سے دیکھی جاتی ہے تو پہلے تو یہاں پر شکر رہیں گے انیس دن اپنے بھاو کو پرٹیکشن دے رہے ہیں لیکن سورے بھی رہیں گے سورے یہاں پر اچھکے ہو جاتے ہیں پر جب سورے آپ کی کنڑنی میں اچھکے ہو جاتے ہیں یا لگن میں آکے بیٹھ جاتے ہیں راشی میں آکے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ میں جو سننے کا مادہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا وہ شمتہ نہیں رہتی آپ میں آپ میں ایروگنس آ جاتی ہے وہ ایروگنس آپ میں چودہ طریق تک رہے گی منگل کی اسٹم درشتی اس کو پرحاویت کر رہی ہے سورے اس بھاو کو پرحاویت کر رہے ہوں گے تو نشت طور پر آپ سامنے والے کی بات کو توجہ نہیں دو گئی یعنی کہ آپ کا پارٹنر بھلے ہی آپ محلہ ہیں بھلے ہی آپ پرش ہیں تو کوشش کریئے کہ پہلے چودہ دن اپنی مت سنائیے سامنے والے کی بھی سنیے ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی چیزیں الگ نکل کرائیں سامنے سے کئی بار ہم جب سامنے والے کو سپیس نہیں دیتے تو چیزیں دکت بھری ہو جاتی ہیں تو یہاں پر میسیج آف دا منت یہی ہے کہ سامنے والے کو ضرور سنیے چودہ طریق تک ضرور سنیے اس کے بعد تو آپ کو سورے آپ کا آگے نکل جائے گا گروہ وانی والے بھاو میں بیٹھے ہیں شکر آگے چلے جائیں گے تو وانی والا بھاو آپ کا بیلنس ہو جائے گا اثر وائز یہاں پر چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرپ کرنے والی ہیں میریٹرل لائف میں خاص طور پر یہ تھوڑی سی آپ کو دھیان دینا پڑے گا باقی جو سنگلز ہیں ان کے لیے شکر جب لگن میں آگئے ہیں یا جو کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ میں ہے جن کا کسی کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے تو جب شکر لگن میں آگئے تو شکر رومینس کے کارک ہے شکر لگزری کے کارک ہے تو نشی طور پر یہ مہینہ ایسا رہے گا انیس دن تو ایسے رہیں گے ہی رہیں گے جب یہاں پر شکر کی درشتی پڑ رہی ہے شادی بھی ہو سکتی ہے اس عوضی کے دوران اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا سمیں بھی بتا سکتے ہیں پہلے انیس دن میں کیونکہ شکر آپ کے من کو رومنچت رکھے گا آپ پارٹنر کے ساتھ ملنا چاہیں گے شکر اچھاؤں کا کارک ہے وہ اچھائیں آپ کی ہائی سائیڈ پر رکھے گا تو یہاں پر جو لوگ کمیٹمنٹ میں ہیں ان کے لیے سمیں اچھا ہے یہ ضرور دھیان رکھئے گا آپ کا کہ یہاں پر راہو جو ہے وہ چوتھے بھاو کو پرباویت کر رہے ہیں یہ ماں کی سہیت کے لیے اچھا نہیں ہے ادھر ویس یہاں پر میرے لوگوں کی بھی بات ہو گئی سنگلز کی بھی بات ہو گئی آگے ہیلتھ کی بات کریں گے ہیلتھ والا جو بھاو ہے چھتا بھاو رو گرن اور شترو کا بھاو ہے یہ یہاں پر کتو کا گوچر ہے یہ گوچر شب ہوتا ہے گرو کی درشتی اس بھاو کے اوپر آگئی سورے کے سورے ہیلتھ کے کارک ہو کر لگن میں بیٹھے ہیں تو نشجد طور پر سورے پنچمیش پی ہیں تو ہیلتھ کو لے کر کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا ایشو نہیں آنے والا لیکن چونکہ راہو اور منگل بھی دونوں اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں اس بھاو کے سوامی بدھ وہ بھی یہاں پر پہلے بیٹھ کر اپنی راشی کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھاو کو پرٹیکشن مل دی ہے لیکن صرف ایک جگہ جہاں پر تھوڑی سی دکت آ سکتی ہے وہ ہے آپ کی ماں کی ہیلتھ یہاں پر راہو چوتھے بھاو کو دیکھ رہے ہیں یہ ماں کا بھاو ہوتا ہے تو تھوڑی سی وہاں پر پریشانی ہو سکتی ہے ادرمائیس ہیلتھ کو لے کر کوئی لمبا چوڑا ایشو نہیں آ رہا آگے دیکھتے ہیں آپ کی سٹڈیس کیسی رہے گی سٹڈیس کے لحاظ سے یادی میں دیکھوں تو بھدھ کا یہاں پر آ جانا گروہ کا دوسرے بھاو میں چلے جانا اور شکر کا بھی یہی پر رہنا ایک لیکے سے اچھا ہے انہیں اس طریقے تو یہی پر رہیں گے تو جو بچے سیشن شروع کر رہے ہیں نیا سٹڈی کا ان کے لیے سمیں انکول ہے کیونکہ چندرما سے دوسرے گروہ کا گوچر شب ہے گروہ آپ کی کنلی میں اکیڈمیک ایجوکشن کو چھوڑ کر اور یاد ہی میں اپلائیڈ ایجوکشن کی بات کروں تو اس کے کارک ہے بدھ سے ہم اکیڈمیک ایجوکشن دیکھتے ہیں تو بدھ کا اسی مہینے میں دس طریق کو ہی آپ کی کنلی میں جو ہے وہ چندرما کے اوپر سے گوچر کرنا وہ ایک لیکے سے سٹڈیس کے لیے اچھا ہے یہ فوکس بنانے میں تھوڑی سی مدد کرے گا آپ کی باقی جو بچے سٹڈیس میں ہیں ان کو میڈیٹیشن تھوڑا سا ضرور کرنا چاہیے کیونکہ آگے جا کر مئی میں گرمی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی صبح جتنا جلدی اٹھیں گے سورے نمسکار کریں گے اور تھوڑا دیر میڈیٹیشن کریں گے تو اس سے آپ کو سٹڈی میں فوکس بنانے میں ہیلپ ملتی ہے تو یہ میش راشی کے جاتکوں کا راشی افل ہے مئی مہینے کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکش میں اپنی رائے ضرور دیجئے یدی یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیٹ کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جائرات نمشکار